جادو کی حقیقت بعض دفعہ آپ نے کچھ کھایا ہوتا آپ سمجھتے کہ میں نے نہیں کھایا ہے تو اس طرح کی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کے ساتھ ہونے لگی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو دو فرشتے نازل ہوئے اور دونوں نے آپس میں جو کلام کیا ایک نے یہ کلام کیا آپ کو پتا ہے ان کو کیا بیماری ہے دوسرے نے بتایا کہ ان پر جادو کیا ہے ایک نے کہا کس نے جادی کیا ہے اب بتایا کہ لبید امنیاسم ہے اس نے جادو کیا ہے تو اور فلا جگہ اس کو کوئے میں ڈالا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ وہاں گئے اور اس کو آپ نے کوئے سے وہ اس کو نکال کے کھجور کی چھال پہ جو ہے اور گریں لگا لگا کے کچھ جادو کیا تھا انہوں نے تو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا تو اللہ نے جادو کو آپ سے دور کر دیا تو یہ مختصر میں نے واقعہ بیان کیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے لیکن یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ جادو اسبابِ ضعیفہ میں سے اتنا آسان نہیں ہے کسی پہ جادو کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہو گیا تھا اس میں جو حکمت تھی وہ یہ بتانا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں جادوگر نہیں ہیں کیونکہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے تانہ دیتے تھے تو اگر آپ پہ جادو کا اثر نہ ہوتا تو یہودی کہتے دیکھو یہ واقعی ہم کہتے تھے جادوگر ہیں تو پکا ثابت ہو گئے جادوگر ہیں تب ہی ان پہ جادو کا اثر نہیں ہو رہا تو اللہ نے آپ پہ اثر اس نیے سے اس حکمت سے ہونے دیا تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھے برنہ یہ جادوگر جادو آسان نہیں آج جادو جو ہے نا جادوگر کہتے ہیں کہ لوگوں کو اللو بناتے ہیں کہ جب نبی پہ ہو گیا تو فلاں پہ کیوں نہیں ہو گیا لہذا آپ پہ بھی ہو سکتا ہے فلاں اب تو اتنا آسان کام نہیں ہے یہ سب روحانی ٹوپی ڈرامے لوگوں نے چلائے ہوئے ہیں میں لوگوں سے کہتا ہوں پھر ابو بکر عزی اللہ ان پہ کیوں نہیں ہو گیا حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا حضرت علی پہ کیوں نہیں ہو گیا یہودیوں نے جب نبی پہ جادو کی کوشش کی ہوگی تو ان لوگوں پہ بھی تو کی ہوگی نا تو اس لیے اللہ نے آپ پہ جادو کا اثر اس لیے ہونے دیا کہ اس میں ایک حکمت تھی تاکہ وہ لوگ آپ کو جادو کرنا سمجھے ورنہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا دیا ہے تو اللہ پہ توقل کریں اعتماد کریں سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو اپنے اوپر دم کیا کریں بس اتنا کافی ہے انشاءاللہ اس سے آپ بچے رہیں گے جادو سے